بڑی خبر اس وقت جمہو کے ٹول پلازا سے آری ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں گے کہ کمرشل گاڑی یہاں پر جب صبح یا ٹول کٹوانے کے لیے آئی تو کسی بات کو لے کر جو کہا سنی یہاں کے کرمچاری سے ہوئی جس کے بعد ایک اگر روپ جو یہاں پر اس سچیشن نے لے لیا جس کے تحت کافی ہاتھا پائی اور مار یہاں پر جو ہے وہ چلائی گئی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ٹول پلازا کے جو شیشے وغیرہ ہیں گسائے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پر توڑ دی ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی ہنسک گھٹنا جو گھٹی ہے کہ جو بیکتی یہاں پر جس کا ٹول کٹا گیا جس کے ساتھ یہ سارا واقعہ گھٹا اس کو یہاں پر جو ہے یہاں کے کرمچاری کو جو ان لوگوں کا الگیشن ہے انہوں نے جو ہے اس کو مارا ہے کافی اور اس کے بعد سے اس کی طرف سے بھی کافی لوگ یہاں پر آگئے ہیں یہاں پر آپ اس وقت جو سچیشن دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کا روپ یہاں پر لے لیا ہے اور بند ٹول جو ہوں لوگ یہاں پر ہک رہے ہیں یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں بات کرے گی کوشش کریں گے یہاں پر کچھ لوگوں سے کیا ایشو رہا کیا گھٹنا گھٹی اور کیا بھی ایک اس ڈیمان کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور کیا ان کا جو آہ پر پروٹسٹ کر رہے گا آپ سے بات کریں گے کیا ہیشو رہا ہی یہاں پر آپ بھی سارے ہماری یہی فریاد ہے یہ گنڈا گردی نہیں ہونی چاہیے ہمارے کا انصاف ملنا چاہیے ہم جو بچے مارے ہیں چاہ رہے ہیں ان کی الاتو کس نے مارا یہاں کے جو شٹاپ کے بندے تھے جو پرچی کرتے تھے انہیں نہ مارا اور اس طرح انہیں گنڈا گردی ایسی رکھی ہے مارنے والے بخری رکھے ہیں پرچی کرنے والے بخری رکھتے ہیں اگر باتمیزی بولتے ہیں دوسرا کوئی پوچھتا ہے کہ باتمیزی کیوں بولتے ہیں تب تک مارنے پڑ جاتے ہیں یہ سر گنڈا گردی نہیں چلے گی جو یہاں کے شٹاپ کے بندے جو پلیس کے بندے ہو جو سیرفی کے بندے وہ سب ملے ہوئے ان کو کمیشن ملتی ہے ہماری ہماری گریبوں کی کوئی فریاد سنتا نہیں ہے اگر جھوٹے نہیں ہیں تو انٹھے کیوں ہیں بھاگے کیوں ہیں ہماری فریاد کیوں نہیں سنتے اگر ہماری گلتی تھی ہمارے کو قنون گرفتار کردی وہ کون ہوئے مارنے والے یہاں پر جس وقتی کے ساتھ یہ پورا واقعہ گھٹا وہ بھی یہاں پر کھڑے ان سے بات کریں گے کیا نام آپ میرے نام محمد عارف ہے ہمت کیا ایشو بنائے ہاں پر صبح آپ آئے تھے گاڑی میں آپ کے ساتھ ہوئی ہے جھڑا پی سالی میں سر میں کر ہوا ہے سر میں جمہو جا رہا تھا ائرپورٹ وہاں پہ ساڑھے آٹھ بجے ہائی ہماری ٹینڈس لگتی ہے اور میں یہاں کمیشل گاڑی چلاتے ہیں یہ جو گاڑی جو ٹیکشی ٹوٹی ہے وہ آپ کی یہ ہماری گاڑی انہوں نے جو ٹوڑی ہے وہ میں گھر سے آیا یہاں پہ پہ پہنچا تو میرے آگے کوئی گاڑی تھی شاید کون سی گاڑی تھی مجھے نہیں بتا میرا فاس ٹیک سے پیسے کٹ گئے اس کے بعد میں نے ان کو بولا یار مجھے جانے دو ہمیں ٹینڈس لگانی آگر ہم لیٹ پہنچے گے ہماری دیاری ٹوٹ جائے گی ہم دیاری دار بندے ہیں ہم دیاری نے مجھے گالی نکالنا شروع کر دی میں نے بولا یار آپ نے کیا ٹول لے کے بھی ہمیں نہیں جانے دیتے ہو انہوں نے گالی نکالی میں باہر نکلا تو ان کو پوچھا یار گالی کیوں نکالتے ہو آپ کو کوئی ایسی تمیز نہیں ہے وہ اگر انہوں نے کیا کہ میں جیسے باہر نکلا انہوں نے مجھے تو پہنچ لیا تین چار بندوں نے مجھے مارا یہ دیکھو یہ سنگے ماری ہیں سر کیا ہماری ہے ایدھر چھاتی میں انہوں نے دس پندرہ بندے لڑکے مار رہتے ہیں مجھے پنیا کلمٹا ٹول ہے رہے نے نیجائی کر رہے ہیں توریس نے نیجائی کر رہے ہیں یہ پارک کیا ٹوریس آئے گا لوٹا مار پاہ دیا نا ٹول ہے اور کس نے ٹول دیا نہیں ہے پنیا کلمٹ 3 کلمٹا ٹول ہے ہمارے لیے یہ فانسی کا فاندہ ہے ہمارے گریب لوگ چاہتے ہیں دین لگانے کے لیے چار بار لیتا ہے ابھی تمام لوگ آپ یہاں پر اکٹھے ہیں ابھی کیا ڈیمانڈ ہے کیا لگانے کی خور بہت ٹھول ہے وہ اس کی خور لینے کے لیے ہمیں اس کی فکر ہے کہ کہیں زیادہ نہ کیا اوٹ آف سٹیٹ نہ جانا پڑے پلیس کا جو سیود مل رہا ہے پلیس ابھی موقع پر جو سی اعلی افسران جو آئے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے بیسیکلی سارا رول ہے جو سی ار پی اف جہاں ہے سارا ان کی مجودگی میں یہ سی ہو رہی ہے یہ جو پابریں دی ہیں گنڈا گھردی والی ان پہ تو کنٹرول کرو پلیس کس لیے ہے آرمی یہاں لگی ہے وہ کس لیے ہے اگر کوئی آدمی ہمارا آئے بھی جاتا ہے ان کے پاس ایک اکیلا آتا ہے نا وہ ساتھ میں فیملی بیٹھی ہوتی ہے وہ کتنے آدمی پہ حملہ کر سکتا ہے تو اس لیے ہماری یہ روکیسٹ ہے پرساشن سے بھی یہی ہے وہ ڈی سی میڈم سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میڈم جی یہاں گور کریں یہ جو ٹیکس یہ ٹول پلاسے یہ بنایا ہوا ہے یہ گریب لوگوں کے لئے مسئبت بنائی ہے گولی کے لئے بتایا جارہا گولی کس نے چلائی گولی کا کچھ باقی ہے گھٹا ہے یہاں پہ تو ہم کھا ہم سے چلاتے ہیں یہاں آم جنتا گولی ہی ہوتے ہیں ہم کھا ہم کھا ہم کھا ہم کھا ہی پتا ہے نہیں ہے آم جنتا یہاں اسے نہیں ہے مگر ہم یہ بات چاہتے ہیں جس جہاں یہ گنڈا گردی چر رہی ہے جو ٹول پلاسے پہ یہاں یہ لڑکے لگائے ہوئے ہیں یہ کچھ باہر کے ہیں ان کو کوئی شرم حضا والی بات نہیں ہے ہمارے گریب علاقہ ہے یہاں کا لوکل ہے یہاں کا لوکل بچے لگائے ہیں یہاں وہ کسی کی عزت سے بولیں گے پیار سے بات کریں گے کوئی کام کرے گا یہاں تو وہ ان کو حی نیسی جب دس بندے مارا پہنگے بیس بندے ایک بندے کو مارا پہنگے وہ گال نہیں نکالے گا وہ کیا کر سکتا ہے گریلا غریب لوگ گورنمنٹس ہیں لون لے گے گاڑیاں نکالتے ہیں یہ حساب ہونا چاہیے کہ کسے پوری ہندوستان میں ہمیں مارے نہیں پڑتی ہیں ہم درائیوریں لاصل دے سکتے ہیں جہاں بھی ہم جب بھی آئے تب بھی ہمیں مار گئے تو یہ وہ گاڑی ہے آپ نمبر پڑھ سکتے ہیں جے کے زیرو ٹو جے کے زیرو ٹو بی کیو ون فائی فائی ون یہ گاڑی کا نمبر ہے یہ کمرشل گاڑی ہے جو صبح یہاں سے گزر رہی تھی حالت آپ اس گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہاں پر جو شیشے ہیں وہ توڑے گئے ہیں پتھراؤ یہاں پر کیا گیا ہے اگر بھیتر کی آپ کو تصویریں دکھائیں گاڑی کی تو یہاں پر آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اندر جو شیشے چکنا چور ہوئے ہیں ان کے بیچ میں پڑے پتھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پتھروں سے مار بار کر اس گاڑی کو جو ہے وہ چکنا چور کیا ہے شیشے توڑ دی گئے ہیں گھائل ویکتی سے بھی ہم نے بات کی جس کو یہاں پر مارا گیا ہے وہ ویکتی بھی یہاں پر موجود تھا اور سوتروں کے حوالے سے جو ہمارے خبر آ رہی ہے کہ گولی بھی یہاں پر چلائی گئی حالانکہ اس کی پشتی ہم ابھی پوری نہیں کرتے نہ ہی یہ پشتی کریں گے کہ وہ گولی چلائی کس پکش کی طرف سے گئی ہے حالانکہ یہاں پر جو پردشن کا روپ ہے وہ یہاں پر اگر ہوتا نظر آ رہا ہے کافی لوگ جو ہے یہاں پر جن کو مارا گیا اس کے کئی سمرتھک اور کئی پنچ سرپنچ یہاں کے لوکل وہ یہاں پر موجود ہیں یہاں پیچھے ان کا ایک پوٹیس جو ہے وہ کانٹینو چل رہا ہے ابھی جو ٹول ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہاں پر روک دیا گیا ہے کہیں نہ چاہیے چاہیے